The Bible says In Matthew 13, 34 and 35 Psalm 78 and verse 2 Jesus Christ never spoke any truth without the aid of a parable He always spoke with a parable The parable of the prodigal son Son is a very, very famous one We have all heard about it even from our Sunday school days We love it The story of a prodigal son The story is like this In a particular place, a certain man had two sons Luke 15, 29 says The elder was a good boy He was always obedient to his father But verse 13 says The younger one was a rebellious one One day he asked his father to share the property and give his share to him When he collected all his property He sold them away for a good price Collected the money And went to another city with the intention of enjoying life He enjoyed the sinful pleasures of this world But when all his money was spent He was feeling hungry He had nothing to eat Therefore he went and joined himself to a citizen of that country He gave him a job to feed his swine and take care of them He was sitting among the pigs He was hungry He wanted to eat even the feed that was given to the pigs But nobody gave it to him That time he realized The Bible says he came to himself He remembered his father's home How many servants are there How they were overfed How they had enough to eat and to spare He said I will return to my father I will go and tell my father Father I have sinned against you I have destroyed your name I have sinned against God Please forgive me Take me at least as one of your slaves or servants Let me be with you daddy And he started home Now let us see the nature Of the heart of a father Isaiah 64 and verse 8 says God is our father When the Lord Jesus Christ taught his disciples to pray In Matthew 6, 9 he said Our father who is in heaven God is our father So in this story God depicts himself as a father And his nature is revealed very much in the following verses Now somebody will read it in Hindi And in Hindi Luke 15, 20 to 24 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 پرانتو پیٹا نے اپنے داسوں سے کہا جھٹ اچھے سے اچھا بسٹر نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹی اور پاؤ میں جوتیا پہناؤ اور پلا ہوا بچڑا لاکر مارو تاکی ہم کھائے اور آنند بنائے کیونکہ میرا یہ پتر مر گیا تھا پھر جی گیا ہے ہو گیا تھا اب مل گیا ہے اور وہ آنند کرنے لگے اور اڈاو پتر واپس آرادہ دوری سے اور وہ اپنے گھر سے ابھی بہت دوری پر تھا پرانتو بائیبل کہتی ہے اور پرانتو پیٹا نے اس دوری پر بھی اس کو دیکھ لیا اور یہ اس بات کو درشاہتا ہے کہ پیٹا جو تھا جب سے یہ گھر چھوڑ کے گیا تھا اس کو پرتی دن جا کر کے اس کو کھوشتا تھا اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا اور ہی صاحب تو یہاں روچ کیوں بیٹھا رہتا ہے اور اس نے یہ جواب دیا ہوگا اور میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس راستے سے چلا گیا ہے کسی دن تو وہ ضرور واپس آئے گا اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اوہ ٹوٹے ہوئے ہردے سے وہ اپنے بیٹھے کا انتظار کر رہا تھا اور یہ پیٹا کا ہردے ہے اور یہ ایک ٹوٹے ہوئے ہردے کے پیٹا کا ہردے ہے اور کچھ سمیں پہلے جانے مانے شہر آگرہ اور وہاں کے تاز محل میں میں گیا اور وہاں پر ایک اگوان جو تھا مجھے لے گیا اور وہ مجھے ایک نزدیک کے کھلے میں لے گیا اور آپ جانتے ہیں کہ جو گائیڈ ہے وہ ہمیشہ بہتے رے جھوڑ بولتے ہیں اور اس نے کھلے کے اوچائی پر مجھے وہ لے گیا اور اس نے ایک اچھا استحان دکھایا جہاں پر ہم کچھ سمیں کے لئے بھی شرام کر سکتے ہیں اور اس نے کہا کہ جب یہ ممتاز تھی جو بیگم تھی وہ گزر گئی تب یہ تاز محل بنایا گیا اور جب اس کا پتی جو تھا شاہ جان اس کو جب خید کر دیا گیا اور اس کو پھر اس کھلے میں خیدی کر کے رکھا گیا اور پرانتو اس کا ہردے جو تھا وہ تاج محل میں تھا اور پرانتو اس کا ہردے ہمیشہ اپنی پتنی کے لئے عمر رہا تھا جو کہ اس تاج محل کے اس قبر میں تھی اور وہ ہمیشہ اس ستان پہ بیٹھا کرتا اور سارا دن وہ اس قبر کی اور نہارتا رہتا اور وہ اپنے پتنی کے لئے پھیڑا میں رہتا اور انت میں وہ گزر گیا اپنی پتنی کے لئے روتے ہوئے اور وہ پتا جو تھا وہ بھی ایسا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا پھنے اپنے اڑاؤ پتر کا چہرہ دیکھنے کے لئے میرے پریے بھائی اور بہنوں یہ پرمیشہ کا ہردہ ہے اور یہ جب ہم اس سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم واپس لوٹائیں اور یہ سچائی ہے اور وہ اتنا عدی کیوں نہ ان کے بارے میں سوچے گا جو سچمچ میں اس سے پیار کرتے ہیں اور بجن سیتہ چالیس کے سترہ میں بیبل کہتی ہے اور لڑا میں شر میں گریب ہوں اور میں آوشکتہ میں ہوں پرانتو تو ہمیشہ میرے بھائی میں سوچتا ہے اور سورگ میں بیٹھا ہوا تو ہمیشہ میرے بارے میں بھی چار کرتا ہے یہ سچائی ہے میرے بھائی میرے بہن یدی آپ نے اپنا ہردے پرابویش مسیح کو دیا ہے یدی آپ ہمیشہ سے پیار کرتے ہیں وہ سورگ سے ہمیشہ آپ کے بارے میں چھنٹا کرتا ہے وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے سورگ سے ہمیشہ آنڈت ہو جائیں اور بہت ورش پہلے اور ایک ایسے میں اندھے ویکتی سے ملا اور اس پرچارک کا چہرہ جو تھا وہ چھمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر بہت بڑا آنند تھا اور اس کی آنکھیں تو درشتی ہین تھیں اور وہ یہ کہہ کرتا تھا اور میں اپنے سورگیہ پیدا کو جانتا ہوں وہ میری پرواہ کرتا ہے اور ایک اس کا میں مکڑا گاؤں گا یہ یاد دلانے کے لیے کہ فرمیشر آپ کی چھنٹا کرتا ہے من میرے نہ ہو نیراش تون دی رجوہر مان میرے نہ ہو نیراش تون دی رجوہر پرابو نے تجھے گھلے لگایا چوڑ دے گا کیا پرابو نے تجھے گھلے لگا کیا مان میرے نہ ہو نیراش تون دی رجوہر مان میرے نہ ہو نیراش تون دی رجوہر موشکلوں سے لڑ پڑے جو پرابو کو ہو ہے پیارا موشکلوں سے لڑ پڑے جو پرابو کو ہو ہے پیارا مان میرے نہ ہو نیراش تون دی رجوہر من میرے نہ ہو نیراج تو نہ دی رجو حر پرابو نے تجھے گھلے لگایا چھوڑ دے گا کیا پرابو نے تجھے گھلے لگایا چھوڑ دے گا کیا من میرے نہ ہو نیراج تو نہ دی رجو حر من میرے نہ ہو نیراج تو نہ دی رجو حر اور دوسری بات بائبل ایسا کہتی ہے جب اس نے اپنے بیٹھے کو دیکھا اور ہو سکتا ہے کہ بنا وہ داڑی کو کھاٹے ہوئے اور لمبی داڑی سے ہی اور ہو سکتا ہے کہ چیتڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ترس سے بھر گیا وہ ترس سے بھر گیا پرمیشر کا صبح ہو ہے کہ وہ ترس سے بھر جاتا ہے اور بھجن سہتہ 86 اس کے پندرہ میں لکھا ہے ہمارا پرمیشر ترس سے بھرا ہوا پرمیشر ہے ہمارا پرمیشر ترس سے بھرا ہوا پرمیشر ہے اور بائبل ہمیں ایسا کہتی ہے اور بھجن سہتہ 103 کے آٹھ میں اور بھجن سہتہ 111 کے چار میں اور بھجن سہتہ 116 کے پانچ میں اور بھجن سہتہ 145 کے پانچ میں اور نرگمن اس کے 38 اور 6 اور 7 میں جونا 4 اور دوسرے وچن میں اور یہ سارے وچن ہمیں بتاتے ہیں پرمیشر ترس کھانے والا پرمیشر ہے اور یہ پرمیشر جب منوش کے روپ میں سنسار میں آیا اور جب وہ منوش کے روپ میں ایسیو کی نام میں چھلا پھرا اور متی 396 میں لکھا ہے اور چودہ اس کے چودوے وچن میں لکھا ہے اور 20 کے چونتیس میں وچن میں اور مرکز اس کا پہلا عدیہ ہے چالیس سے بیالیس میں اور مرکز چھے عدیہ ہے اس کے چونتیس میں وچن میں اور لکھا سات اور اس کے تیرے وچن میں اور یہنہ گیارہ پہنتیس میں ہیسیو مجھے ترس سے بھر گیا اور اس نے چمتکار کیے اور یدی آج چمتکار پانا چاہتے ہیں اور میری بہن آز آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے زندگی میں چمتکار ہو اور یہ آپ کے اوپر اسی لئے آئے گا کہ پرمیشہ جو کی سرو شکتیمان ہے اس کے ترس کے کارن اور پرمیشہ کی سیوک آئی شروع کرنے سے پہلے میں ایک بینک میں کارے کرتا تھا اور مجھے سات سو آفیسے میں جانا پڑتا تھا اور رات اور دن میں کارے کرتا تھا اور میں اپواس اور پراتھ نہ کرتا اور پرچار کرتا تھا اور کھائی بہار میں ایک ہی سمیں میں چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے تک لگاتا اور پراتھ نہ کرتا تھا اور اسی لئے میری تانگیں جو ہیں میں آج بہت کمزور ہو چکی ہیں اور میں نے اپنا جیون لوگوں کے لئے دے دیا ہے اور انت میں ایک دن اور شاید ستائیس ورش پہلے اور میرے دونوں فیپڑے کمزور ہو گئے اور کھون اُلٹی میں آ رہا تھا اور میں مرنے پر تھا ایک دن میں نے اپنے پتنی کو بلایا اور میں نے کہا اور میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور پرندو میں نے ایک امانداری سے پرمیش کے سمجھ جیون بیدایا ہے اور وہ تمہارے اور ہمارے دونوں بچوں کی پرواہ کرے گا اور میں نے آنسووں کے ساتھ اس سے بیدائی لی اور میں انتظار کرتا رہا مرتیو آئے اور اس کے بجائے یہ شمسی آیا اور وہ آ کر میرے بگل میں بیٹھ گیا اور اس نے مجھ سے ایک پرشنہ پوچھا میرے بیٹے تو کیوں رو رہا ہے میں نے کہا پیتا درد بہت بڑا ہے اور میں اسے سہ نہیں سکتا اور مجھ سے اس نے ویکتیگت کچھ باتیں کی اور پھر اس نے مجھ سے کہا اور اس طریقے سے میں نے تجھے ازازت دی کی تو گزر کے جائے اور جب تک کی تو اس ویدنا میں سے ہو کر کہ نہ گزرے تب تک ان لوگوں کے وشہ میں جو کی اس سنسار میں دکھ اٹھا رہے ہیں ان کی پیڑا کو تو نہیں سہ سکتا اور اسی کے پسچانت ہی تو ترس کے ساتھ ان کے لئے پرات نہ کر سکے گا اور پھر تو میرے ترس کو پرات کرے گا اور پھر اس نے کہا اور اب میں تجھے اٹھاؤں گا اور پھر تو میرے چنگائی کے سامرد کو لے کر جائے گا پرمیشر کا ہردہ جو ترس سے بھرا ہوا ہے آنس آنندیت ہو جائیں اور آپ نے کل دیکھا کیا کیسے پرمیشر ہم اسی ترس سے بھر گیا اور لوگوں کو اس نے چنگائی دی وہ کل اور آز اور یوگان یوگ ایکسہ ہے اور اس کا پیار اور ترس کل اور آز اور یوگان یوگ ایکسہ ہے اور آز جبکہ آپ اس سندیش کو سن رہے ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے بالکل نکٹ ہے اور وہ آپ کے بغل میں چھل رہا ہے اور بڑے تھرس کے ساتھ وہ آپ کے نزدیک چھل رہا ہے اور یہاں آپ پکاریں گے اور وہ بھی رونے لگے گا اور وہ ترس سے بھر جائے گا وہ آپ کو چھوئے گا اور چنگائی دے گا تیسری بات اور پیتا اپنے بیٹے کی طرف دور پڑا اسے گلے لگایا اور بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کے گردن کندے پر گر گیا اور اس کا چھمبن کیا اور یہاں آپ اتپتی تیس سدیہ ہے اس کے چوتھے وچن کو پڑھیں گے اور دو بھائی لوگ بہت سالوں کے پسچاد مل رہے تھے ایک دوسرے سے اور ایک کا نام ایساو ہے اور دوسرے کا نام یاکوب ہے اور یاکوب اپنے بھائی ایساوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور ایسا اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور یاکوب کے گردن پر گر پڑتا ہے اور اس سے چوما اور دونوں رونے لگے ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں اور اس سنسار میں ہمیں کس سے چومتے ہیں اور انہیں چومتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں اور میرے پاس ایک میری اچھی بیٹھی تھی اور اس کا نام ایوانجلین تھا اور اس کو ہم اینجل پکارتے تھے اور میرا بیٹا پول جب اتپنہ ہوا تھا اس کے شے ورش بعد وہ اتپنہ ہوئی تھی اور ہم میں سے تینوں کے لیے وہ بہت پریہ تھی اور میرا بیٹا اس سے پیار کرتا تھا اور پرتی دن میں اسے چھومتا تھا اور پچاس بار کم سے کم میں اسے چھومتا تھا اور وہ مجھے چھومتی تھی پرتی دن اور پرندو جب وہ صرف سترہ سال کی تھی وہ مر گئی اور وہ ایک دردناک درگٹنا میں گزر گئی اور وہ دن آیا جب اسے دفنایا جانا تھا اور جیسے ہی وہ اسے لے جانے والے تھے الگ ہونے والی تھے میری پتنی نے کہا اور انتیم بار اپنے بیٹی کو چھوم انتیم بار اسے چھوم اور جب میں نے اسے چھوما اور جب یہ میرے اندر محسوس ہوا کہ پھر کبھی میں اسے چھوم نہیں سکتا اور میں رونے لگا اوہ انجل اوہ تُو کہاں چلی گئی اوہ تُو کہاں چلی گئی اوہ تُو کہاں چلی گئی اوہ اپنے پتہ کو کینے چھوڑ دیا خید ان خید اوہ میں رونے اور رونے لگا اور پھر بعد میں اور میری پتنی نے ڈائری لیا اور اس میں پڑھا اور اس میں اس نے ایسا لکھا تھا اور میں سب سے ادھیک سنسار میں وہ چیز پسند کرتی ہوں وہ یہ ہے اور میں اپنے پتہ کے چھومن کو سب سے ادھیک پسند کرتی ہوں اور پرانتو اب وہ پتہ کے چھومن سے بہت پرے چلی گئی ہے ہاں ہم انہیں چھومتے ہیں جنہیں ہم پیار کرتے ہیں پرانتو اس پتہ کی طرف دیکھیں اور اس چھوٹے بیٹے کو دیکھیں جو اڑاؤ پترہ ہے اور وہ تو چیتھڑوں میں تھا اور ہو سکتا ہے کہ ایسی اس کی لمبی داری تھی کیونکہ وہ سوروں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ہاں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بدبو آ رہی تھی اور اس کے اندر سے جو بدبو نکلتی تھی وہ سہنے سے پار ہوگی اور وہ اپنے دے میں بھی اپنے پران میں بھی بدبو دے رہا تھا اور وہ پاپوں میں جیا تھا پرانتو اس پتہ کی طرف دیکھیں اور وہ اس کی طرف دوڑ کر گیا اسے گلی لگایا اور اس کے کندے پر گر گیا اور اس کا چھمبن کیا اور ہاں بیٹے نے ایسا کہا ہو گا او پتہ میں پاپی ہوں او پتہ میں نے پاپ کیا ہے مجھے شما کر دے اور پتہ نے اس بات کی پروا نہیں کی اور بیٹے کے صرف دور سے دیکھنے پر ہی اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو شما کر دیا تھا جو کہ اڑاؤ پتر تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور میرے بیٹے آزا اور آؤ ہم گھر واپس ساتھ ساتھ چلیں اور آؤ ہم گھر واپس چلیں اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر وہ چلے ہوں گے اور وہ کتنے آنند کا وہ چلنا رہا ہوگا اور یہ پتہ کا صوبہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ آنس اڑاؤ پتر یا اڑاؤ پتری ہو کر کے آئے ہیں پرانتو سروشکتی مان پرمیشر آپ کو شما کرے گا آنس سے وہ آپ کے ساتھ چلے گا اور یہ ایک بہت پرانا گیت ہے جب میں چھوٹا تھا سنڈے سکول میں میں نے سیکھا تھا جیوان کے سفر میں میرے ساتھ آیاں گے 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 ایشو 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 میرے ساتھ آئیں گے ایشو 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 میرے ساتھ آئیں گے ایشو جیوان کے سفر میں میرے ساتھ آئیں گے ایشو 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 میرے ساتھ آئیں گے ایشو میرے ساتھ آئیں گے ایشو 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 ساتھ آئیں گے آج شام وہ آپ کے ساتھ چلنے جا رہا ہے اور جیون بھر وہ آپ کے ساتھ چلے گا اور ہاں پتا نے اس اڑاؤ پتر کو اپنے ساتھ دھر لے کے گیا اور ایک ہی چھن میں اس نے اپنے بیٹے کے پرانے جیون کو بھول گیا اور آج شام بھی وہ آپ کے لئے ایسا کرے گا اور آپ کے بیٹے جیون کو وہ شما کر دے گا اور جب وہ گھر گیا اور اپنے بیٹے کو اس نے کیا دیا بیبل کہتی ہے اور اس نے اپنے داسوں کو بھلایا اور اس نے کہا کہ اسے اچھے سے اچھے وستر دو اور انہیں اتم وستر دو اور کچھ کپڑے نہیں پرانتو اتم کپڑے اور پرمیشن ہمیشہ ہمیں اتم دیتا ہے اور گیارہ پروری انیس سو پچپن کو میں نے اپنے جیون کو سماپ کرنے کو سوچا اور اس سمیں میں سرے بیس ورش کا تھا پرانتو میرا ہردے ویدناوں سے بھرا ہوا تھا اور گریبی سے اور بیروزگاری سے اور اسفلتہ پڑھائی میں سے اور میں ایک ٹھوٹے ہوئے ہردے کا منشدہ اور جینے سے بہتر ہے میں مرزا ہوں اور میں ریلوے پٹری کی طرح دوڑنے لگا اور میں تیجی سے آنے والی ایکسپریس ٹرین کے سامنے مرنا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو ماں ڈالنا چاہتا تھا اور میں نے صوبہ ناستہ کیا اور میں نے پتا کے پرس کی طرف دیکھا اور میں نے پتا کے ماتا کے چہری کی اور دیکھا اور میں نے کہا اپنے آپ میں اور میں چہروں کو پھر کبھی نہیں دیکھوں گا اور میں اپنے گھر سے نکل پڑا اور میں نے اپنے اس گیٹ کو پھر انتیم بار دیکھا اور میں اس دوار سے کبھی پرویش واپس نہیں کروں گا اور میں سارے راستے رو رہا تھا اور میں اپنے آپ کو ختم کرنے جا رہا تھا اور یہ وہ سمیں تھا جب میرا ایک چھاچا مجھ سے ملا اور وہ ایک پولیس ادھیکاری تھا اور وہ کبھی نہیں جانتا تھا میری راتے کو اور اس نے مجھ سے بات کی اور کروز کے اوپر عیش مسیح کی مرتیوں کے وشہ میں وہ کیسے مر گیا اور اس نے میرے اردے کو تھوڑ دیا اور میرے چاچا نے کہا وہ تیرے لئے مر گیا وہ تیرے لئے مر گیا اور میں نے کہا انکل چاچا میں کیا کروں اور اس نے کہا میرے بیٹے واپس جا اور اس سے کہا کی وہ میرے ہردے میں آنے اور اس سے کہا کی وہ میرے ہردے میں آنے اور اس سے کہا کی مجھے دست ہردے کو درشا اور اس سے کہا کی اپنے لاؤ سے مجھے دو دے اور میں گھر گیا اور پرمیشر کو میں نے پکھارا اور پر مجھے شما کر اور میں نے چار گھنٹے پرات نہ کی اور میرے ہردے میں کچھ ہوا اور میں سے محسوس کرنے لگا کی کبھی میں نے پاپ ہی نہیں کیا ہو A great purity came into my heart Oh long long way back 41 years ago it happened That day Jesus gave me a new robe Isaiah 61 and verse 10 says He gives you a garment of salvation And a robe of righteousness You become a new creature in Christ Jesus Your whole nature is changed Your heart is changed You become a new person He gives you a new robe Not only in this spiritual way In the world also He will give you everything new In 3 John verse 2 God says Beloved I wish above all things that you may prosper Be in good health as your soul prospers When you give your heart to the Lord Jesus He not only gives you a new heart But He makes everything new with you Prosperity Good health New job Everything new He will give it to you tonight And He will give it to you tonight Secondly the father said And the other thing God said Bring a ring And put it in his fingers And put it in his fingers And put it in his fingers What does the ring depict At all times And what does the ring depict Let us read Genesis 41 and 42 There was a slave called Joseph He was in the land of Egypt When the king Pharaoh found him To be a great man with the spirit of God He made him the prime minister of the country What did he do He took his own ring His signet ring Put it into the finger And said Joseph From today you will have all the authority In the land of Egypt The same thing he does for you We cry father forgive me I am a sinner But God says I will put my finger in your fingers All that belongs to me from today Will belong to you You will have authority over whatever I have There was an unfaithful woman in a husband To your husband He advised her so much But she couldn't change her ways One day She took the wedding ring from her fingers Through it the husband Ran away from the house Her husband was in tears After some time She came back Depending for her actions She begged for forgiveness She asked the husband Will you take me back? Can I become your wife again? The man shed tears He went inside He went inside He brought the wedding ring She threw at his face Put it back at her finger And smile That smile showed Yes she is back in her own home Her entire past is forgiven That is what his father did for his prodigal son Have you lost your personal integrity? Have you lost your touch with God? When you come to him tonight He will put the ring of authority back into your finger You are accepted back in the family my son All that I have will become yours from today And finally What did he give him? And what did he give him? The pair of new sandals he gave him What does it indicate? And what does it mean? If you read 2 Samuel chapter 15 and verse 30 And if you read 2 Samuel 15 Or read the second Samuel 15 It speaks about a king called David David was a mighty king But one day his son Absalom took over the country And one day his son Absalom took over the country David was fleeing for his life How he fled He removed his sandals Threw them away Covered his face And wept and fled for his life He cried and cried He threw away his sandals His shoes because of his upset mind Because of his depression Because of his sorrow A friend of mine who is an IAS officer Visited Varanasi And he came with his family They came to have a bath In Ganges And Ganges And Ganges was in floods that time They wanted to have a bath And he wanted to have a bath And his 16 year old daughter removed her sandals And his 16 year old daughter removed her sandals And they both They never understood the way in which the current was flowing And they never understood the way in which the current was flowing Little girl simply jumped into the water اور وہ چھوٹی بیٹی جو تھی وہ بلکل خود پڑی مانو پانی میں اور وہ اپنے سنتولن کو کھو رہی اور پانی اس کو کھینچ لے گیا اور اس نے جو سسر تھا اس نے دیکھا کہ وہ ڈوب رہی ہے اور اس کے پیچھے وہ خود پڑا اور وہ اسے بچانا چاہتا تھا پرانتو دونوں کے دونوں ڈوب گئے اور وہ اپنے بچوں کے درشتی میں دیکھتے دیکھتے وہ دونوں ڈوب گئے اور اس بیٹی کے مات اور پتا دونوں پکھارنے رونے لگے اور وہ جوتیوں کی طرف دیکھ کر روتے اور روتے تھے اور آنس بھی وہ رو رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں چلی گئی اور ہم نے ایسا کیوں کیا اور ہم کیوں وہاں گئے اور ہمارے پاس کیا ہو گیا اور کیوں ہماری بیٹی مر گئی اور آج بھی وہ رو رہے ہیں اور ہمارے جیونوں میں ایسا ہوتا ہے اور بہت بہت بار ہم ایسا روتے ہیں اور یہ سنسار تکلیفوں سے بھڑا ہوا ہے پرندو بائیبل کہتی ہے اور یہ شایہ اس کے تریسٹھ عدیہ ہے اس کے تیسرے بچن میں اور پرمیشر پرویش مسیح کے نام میں اتھر آیا اور مانوشہ کی تمام دکھ اور ویدناوں کو اور تمام اس تری پروش کی ویدناوں کو وہ اٹھا لے جائے اور یہ شایہ تریپن کے چار میں لکھا ہے بائیبل کہتی ہے اور اس نے ہمارے دکھوں کو اٹھا لیا اور اس نے ہمارے دکھوں کو اٹھا لیا اور اس نے ہمارے دکھوں کو سہ لیا اور اس نے ہمارے کھیدوں دکھوں کو اٹھا لیا اور گتھ سمینی میں پرویش مسیح کی طرف دیکھیں اور اس بگیچے میں انتیم سمیہ وہ اکھے لے پراہت نہ کر رہا تھا اور متی چھبیس کے اٹھیس میں لکھا ہے وہ کہتا ہے اور میرا ہردے مانو مرتیو کے سمان ویاکھل ہے اور لوگ کا پائی ستیہ ہے اور اس کا چالیس اور چھوانیس میں بچان بائیبل کہتی ہے اور وہ بڑی ویدنا سے پراہت نہ کرنے لگا اور ہرہ ایک اور ایک منch意 کا دکھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا تھا اور ہرہ ایک منشے کے دکھ اس کے کندا پر ڈال دیا تھا اور اس کے ہردے کو مانو وہ نچھوڑ دیا اور وہ اس کو سہ نہیں سکتا تھا اور اس نے کافی تھا اور یدی یہ تیری اچہ ہے اور یہ پیالہ مجھ سے دور ہو جائے پرنتو سارے سنسار کے دکھ اس کے اوپر آگئے اور یہ اب اس کے لئے بہت تھا اور اس کے لئے وہ سینے سے باہر تھا اور اس کے شریر سے پسینہ آنے لگا اور پرنتو وہ لہوک کی بوندوں کے ماننگ گرنے لگا میرے بھائی آنند تو جائیں اور وہ اسی لئے کہ وہ ہمیں آنند کا تیل دے اور اس نے دکھ سہا اور اس نے پکارا اور وہ بڑی پیدا میں تھا اور وہ بڑی پیدا میں تھا بیبل کہتی ہے اور ابرانیو پانچ کے ساتھ میں اور اس نے اونچی آواز سے پکارا اور گتھسمنی کے بگیچے میں بہت آنسو بہا ہے اور یہ آپ کے لئے اور یہ آپ کے لئے وہ آپ کے لئے وہ آپ کے لئے اور یہ پرمیشر کا ہردہ ہے اور یہ پرمیشر کا سبھا ہے وہ آج رات آپ کے تمام دکھ اور پیداوں کو لے لینا چاہتا ہے آج رات وہ آپ کو آنند دینا چاہتا ہے اس کے پاس آجائیں اس کے پاس آجائیں اور اسے بتائیں اور میں ایک اڑاو پیٹی کے سمان آتی ہوں اور میں ایک اڑاو پیٹی کے سمان آتی ہوں مجھے شما کر اور میرے دکھ اور پیداوں کو اٹھا لے اور وہ خوشی سے ایسا کرے گا وہ خوشی سے ایسا کرے گا ہاللوئی جہا